اٹلی میں ایک بہن ہے اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے چوہتر کلو بزن کم کیا ہے اور آپ کے اکارا میں ایک بھائی ہے اس کا دو سو نوے کلو بزن تھا اور وہ آٹھ سال سے بستر پہ تھا اس نے ایک سو پندرہ کلو بزن کم کیا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک گلاس دو سو اسی گونڈ میں پیتا ہوں یہ پانی پینے کا طریقہ میرے محترم بھائیوں اگر آپ لوگ اس طرح پانی پینے گے واللہ صرف مٹاپا نہیں صرف مٹاپا نہیں اسی بیماریوں کا علاج ہے قبض کا بہترین علاج ہے بواسیر کا بہترین علاج ہے یورک اسڑ کا بہترین علاج ہے جوڑوں کے درد کا یہ جو گھنٹیا ہوتا ہے یہ گھنٹیا کا بہترین علاج ہے پانی کیسے پینا ہے یہ ایک گلاس پانی کو میرے محترم بھائیوں جو سننا طریقہ وہ یہ ہے اس کو سیدھے آج سے پکڑو بسم اللہ پڑھ کے پیو تین سانس میں پیو پانی کو دیکھ کے پینا ہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کو اس میں صرف ایک چیز میری میں نے جو ایڈ کی ہے وہ کیا ہے ایک سانس میں کم از کم پچاس گھونٹ برو ایک سانس میں کتنے گھونٹ کر کے دیکھو واللہ اٹلی میں ایک بہن ہے اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے چوہتر کلو بزن کم کیا ہے اور آپ کے اکاڑا میں ایک بھائی ہے اس کا دو سو نوے کلو بزن تھا اور وہ آٹھ سال سے بستر پہ تھا اس نے ایک سو پندرہ کلو بزن کم کیا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک گلاس دو سو اسی گونٹ میں پیتا ہوں اور کتنی دیر میں کیا آٹھ مینے میں واللہ جھوڑ بولنے والے پہ لانت ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں جانتا سوائی یہ جو میرے ساتھ دو چار لوگ آئیں ہیں میں ان کو جانتا ہوں آپ میں سے ایک بندے کو بھی نہیں جانتا تو میں جس کو جانتا نہیں میں اس کو خوش کرنے کے لئے جھوڑ کے بولوں صرف پانی ایسے جس بندے کو قبض ہے جس بندے کو گیس ہے جس بندے کو تضابیت ہے جس بندے کو بواسیر ہے صرف پانی ایسے پیو اور کر کے دیکھو واللہ آپ حیران ہوں گے کہ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو تین سانس میں پینا ہے ایک سانس میں پچاس گھونڈ کیسے پیتے ہیں وہ میں آپ کو پی کے دکھاتا ہوں میرے گھونڈ کی نہیں ہے گا پلیز یہ پکڑی گا ذرا یہ میرے گھونڈ کی نہیں ہے گا میں کتنے پیتا ہوں بسم اللہ موسیقی کتنے یہ بھائی کہ ایک کہہ رہا ہے بیالی سے ایک کہہ رہا ہے پینسڑ میں نے ستاون گھونڈ برے ہیں کتنے اور پانی کتنا پیا ہے اتنا اس کو نہ ایک لمحے کے لیے ذرا سمجھو کبھی چڑیا کو دیکھا چڑیا پانی کیسے پیتی ہے ایک تاریخ ہے اس تاریخ کا کیا نام ہے جن کا مقدمہ بہت لمبا ہے میرے ذہن سے نکل گئی ابن خلدون تاریخ ابن خلدون میں مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے اچھا ایسے گونڈ گونڈ کر کے پانی کون پیتا ہے کون پیتا ہے آپ کا پیٹ چڑیا کی طرح ہو جائے گا اور اگر آپ شیر کی طرح چیتے کی طرح لیپڈ کی طرح حرن کی طرح پانی چاٹ چاٹ کے پییں گے تو آپ کی کمر پتلی ہو جائے گی اور اگر آپ لوگ پانی ایسے پییں گے جیسے میں پینے لگا ہوں تو میرے محترم بھائیو آپ کا پیٹ ہوگا گائے کی طرح بیل کی طرح اونٹ کی طرح زرافے کی طرح گدے کی طرح کیونکہ یہ جانور ڈیگ لگا کے پانی پیتے ہیں اور یہ سید ہی سے ہے یوسف طعبی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں مگر صراب نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی چوس چوس کے پی پانی چوس چوس کے پی اور ابن خلدون نے ایک روایت بیان کیا کہ جو پانی غٹ غٹ کر کے پیتا ہے وہ اپنا پیٹ اسی جانور کی طرح کر لیتا ہے جیسے وہ پانی پیتا ہے اور ہمارے ہاں عموماً پانی کیسے پیا جاتا ہے میں نے اتنا پانی پیا کتنے گونڈ میں پچاس سے زیادہ اور آپ لوگ اتنا پانی پیتے ہو ابھی دیکھئے گا کتنے گونڈ میں اور ایک بات سمجھو اس کو سینٹیفیکل ہی سمجھو جب میں پانی پی رہا تھا سبر سے سکون سے اتمنان سے راخل سے تسکین سے تسلی سے حوصلے سے برداش سے تو میرے اندر کیا بڑھ رہا تھا جب میں سبر سے پیوں گا تو میرا سبر آہستہ آہستہ اور اگر میں جلدی سے پیوں گا تو میرے اندر جلدی بڑھے گی تو میرے محترم بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی میں سو فیصد اسلام کو اسی نہج پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس نہج پہ صحابہ نے سمجھا اور صحابہ نے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر کے پوری دنیا میں اس اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اسلام کو اسی نہج پہ پوری دنیا کے ہر کچھے اور پکے مکان میں کیونکہ دین نے جانے ہی جانا ہے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارا حصہ اس میں داخل شامل کر لے سبحانہ کاللہ وابی حمدی کا شہد لا الہ الا انتا ستخفر کا وطولہ